دوستو آج ہم میکبیت کا ایکٹ 3 سین 5 پڑھیں گے یہ پورا سین چڑیلوں کا ہے یہاں پر ایک نئی چڑیل انٹریڈیوز ہوتی ہے جس کا نام ہے ہیکٹی اولڈ انگلیش میں اس کی پرننسیشن ہوگی ہیکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ہیکٹ گریگ میتھلوجی میں ایک گارڈیس ہے جو ایسوسییٹیڈ ہے جادو ٹونے سے چڑیلوں سے بھوتوں سے آپ آسان لینگویج میں اس طرح سے سمجھو کہ سب چڑیلوں کی دیفتہ ہے ہیکٹ جتنی بھی چڑیلے ہیں نا ان سب کی ہیڈ ہے یہ ٹھیک ہے سب سے اوپر آتی ہے یہ سب کی سردار ہے سین کے شروعات میں بجلی کڑکتی ہے اور آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اگر شیکسپیر کے ڈراما میں بجلی کڑک رہی ہے تو کچھ نہ کچھ برا ہونے والا ہے اور پھر آتی ہیں تین چڑیلے ہیکٹ سے ملنے کے لیے پہلی چڑیل پوچھتی ہے کیا ہوا ہیکٹ؟ تم اتنا حصے میں کیوں لگ رہی ہو؟ ہیکٹ کیا میرے پاس میں کوئی ریزن نہیں ہوگا ناراض ہونے کا؟ ڈائین بڑیا؟ دوستو ہیکٹ نے بہت ناراض ہے تینوں چڑیلوں سے وہ ناراض اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ تینوں میکبیت کے ساتھ میں کھیل کر رہی ہیں اس کا پاگل بنا رہی ہیں اس کو بھوشے وانی بتا رہی ہیں لیکن انہوں نے ہیکٹ کو اس کھیل میں شامل نہیں کیا میکبیت کو اکیلے پاگل بنانے میں لگی ہوئی ہیں ہیکٹ کو شامل ہی نہیں کیا اس میں اس وجہ سے ہیکٹ کو حصہ آ رہا ہے تو یہاں پر وہ کہنا چاہ رہی ہے کہ میرے پاس میں بہت سارے ریزن سے وجہیں ہیں ناراض ہونے کی ڈائین بڑیا؟ ڈاٹتی اس کو ڈائین بڑیا؟ ساؤسی اور اوربولڈ، ہاو دیو دیر تو ٹریڈ اور ٹریڈ اور ٹریفک بھوشے میکبیت کو پہلیوں میں اور بھوشے والیوں میں جانے کی میرے بغیر تم لوگوں کو مجھ سے ہی طاقت ملتی ہے میں تمہاری سورس ہوں طاقت کی اور میں ہی ساری شیطانی چیزوں کی کریٹر بھی ہوں مطلب جتنی بھی بری چیزیں ہوتی ہیں شیطانی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب میری وجہ سے ہوتی ہیں اور تم نے مجھے ہی شامل نہیں کیا تمہاری حمد کیسے ہوئی؟ میں سب سے بہترین جادو ٹونا کرتی ہوں مجھ سے اچھا جادو ٹونا کوئی کر ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر ہیکٹ اپنی طاقت بتا رہی ہے بتا رہی ہے کہ وہ اتنی مہان ہے اتنی طاقتور ہے اتنی بڑی ہے لیکن پھر بھی تم چڑیلوں نے میکبیت کے ساتھ میں شیطانی کرتے ہوئے اسے شامل نہیں کیا تمہاری حمد کیسے ہوئی اکیلے یہ قدم اٹھانے کی اور اس سے بھی زیادہ بتر یہ بات ہے کہ تم نے اس انسان کے لئے سب کیا جس پر بھروسہ کیا ہی نہیں جا سکتا جو بھروسہ کے لائک ہی نہیں ہے بیکار انسان ہے وہ میکبیت ہمیشہ غصے میں رہتا ہے مطلبی انسان ہے وہ دوستو یہاں پر ہیکٹ یہ بولنا چاہ رہی ہے کہ تم نے میرے بینہ یہ سب کرتو لیا بہت خراب بات ہے لیکن اس سے بھی زیادہ خراب بات یہ ہے کہ جس انسان پر تم نے یہ سب کیا ہے نا میکبیت کے اوپر وہ دھوکے باز ہے غصے والا ہے اور مطلبی ہے بلکل بیکار انسان ہے جس کے اوپر تم یہ سب کر رہی ہو who as others do باقی بگڑے ہوئے بچوں کی طرح میکبیت بھی صرف اپنے بارے میں ہی سوچتا ہے میکبیت بھی ایک بگڑا ہوا بچہ ہے اور اسے صرف اپنی ہی پڑی ہے اسے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے لیکن چلو کوئی بات نہیں جو ہوا سو ہوا کچھ چینجز کر سکتی ہو ابھی بھی تم بدلاف کر سکتی ہو get you gone and at the pit of acron meet me in the morning he will come to know his destiny ایک کام کرو یہاں سے چلی جاؤ تم اور مجھے pit of acron پر ملنا pit of acron پر میکبیت جائے گا اپنے قسمت جاننے کے لئے دوستو ایکرون ایک ریور کا نام ہے گریگ میتھولوجی میں اس ریور کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے تکلیف سے بے بسی سے سفرنگ سے اور لٹریچر میں اس کا اکثر یوز کیا جاتا ہے ایک ایسی جگہ کو بتانے کے لئے جہاں پر مرے ہوئے لوگ جاتے ہیں مرے ہوئے لوگوں کی روح جاتی ہے مرنے کے بعد ہماری روح الگ ہوتی ہے نا جسم سے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد ہماری روح یہاں پر جائے گی pit of acron پر جائے گی اور یہی پر مرے ہوئے لوگوں کو سزا ملے گی ٹھیک ہے تو آسان لینگویج میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ایک بہت خراب جگہ ہے اور یہی پر ہیک اٹ بول رہی ہے کہ مجھے آکے ملنا میک بیت یہاں پر آئے گا دوستو آپ نے دیکھا ہوگا چڑیلوں کے پاس میں بہت بڑے بڑے برطن ہوتے ہیں جس میں وہ اپنا جادو ٹونے کا سمان پکاتی ہیں کارٹون میں میں نے بہت دیکھا ہے بچپن میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو جو ہیک اٹ ہے وہ کہتی ہے کہ تم اپنے برطن لے کر آنا بڑے بڑے جادو ٹونا منتر ساتھ میں لے کر آنا سب کچھ جادوی تعویز لے کر آنا اور جو بھی تمہارے تنتر منتر ٹوٹ کے ہیں سب چیزوں کو لے کر آنا ساتھ میں چڑیلوں کے پاس میں بہت ساری چیزوں ہوتی ہیں جادو کرنے کے لئے برطن ہوتے ہیں ناخون ہوتے ہیں پر ہوتے ہیں مینڈک ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے بہت سارا سمان ہوتا ہے ان کے پاس میں تو کہتی ہے کہ اپنا سارا سمان لے کر آنا تم I am for the year چلو اب مجھے اڑنا ہوگا جانا ہوگا This night I'll spend unto a dismal and a fatal end Great business must be round a noon میں اس رات کو میکبیت کی بہت دراؤنی اور بہت بھیانک رات بنانے کا کام کروں گی مجھے کل دوپیر ہونے سے پہلے بہت سارا کام کرنا ہے دوستو یہاں پر ہیکٹ کی انٹینشنز کے بارے میں پتہ لگ رہا ہے وہ میکبیت کا بہت نقصان کرنا چاہتی ہے اور کہتی ہے کہ اس رات کو بہت دراؤنہ بناوں گی اس کو پریشان کرنا چاہتی ہے میکبیت کو میں نے آپ کو بتایا نا کہ چڑیلے الگ الگ چیزوں کی استعمال کرتی ہیں جیسے بال ہو گئے ناخون ہو گئے اللو ہو گیا چمکادڑ ہو گیا مہندگ ہو گیا بلی ہو گئی بہت ساری چیزوں ہوتی ہیں ان لوگ کے پاس میں تو یہاں پر ہیکٹ جادو ٹونے کے لئے استعمال کرے گی چاند سے ٹپک رہا پانی وہ کہتی ہے کہ چاند سے پانی ٹپکنے والا ہے اور اس پانی کو میں زمین پر گرنے سے پہلے اکھٹا کر لوں گی ویپرز راپ کا مطلب یہاں پر ہے چاند کی جو بوند ہے وہ گرنے والی ہے چاند کی بوند ٹپکنے والی ہے اس چاند کی بوند کو میں اکھٹا کروں گی اور اس سے بھی جادو ٹونا کروں گی اور جب میں اس چاند کے پانی سے جادو ٹونا کروں گی تو وہ بہت ہی طاقتور بری شکتیوں کو جگہ دے گا بری آتماؤں کو جگہ دے گا اور پھر وہ شکتیاں میکبیت کو ایلیوزنس میں بھرم میں ڈال دیں گی اور میکبیت خود اپنی بربادی کی اور چل پڑے گا سمجھ مارے آپ کو یہاں پر ہیکیٹ بدا رہی ہے کہ میں اس چاند کے پانی سے بہت ہی طگڑا بہت ہی بڑا جادو ٹونا کروں گی اور وہ جادو ٹونا اتنا طگڑا ہوگا اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ میکبیت کی بربادی بن جائے گا میکبیت برباد ہو جائے گا اس جادو ٹونی کی وجہ سے اور پھر میکبیت کو فیٹ سے بھاگے سے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اور وہ موت کا مزاک اڑانے لگے گا اور اسے لگے گا کہ اب تو اسے کسی گیان کی ضرورت ہی نہیں ہے نہ ہی اسے بلیسنگز کی ضرورت ہے اور نہ ہی اسے ڈرنے کی ضرورت ہے مطلب اسے اتنا گھمند ہو جائے گا اسے ایسا لگنے لگے گا کہ میرے تو موت ہوئی نہیں سکتی دیکھو بھاگے میں کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے بھاگے میں لکھا ہوگا تب آپ کی موت ہوگی تب آپ مرو گے تو اسے بھاگے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ موت کا مزاک اڑانے لگے گا اور اسے لگے گا کہ مجھے گیان کی ضرورت نہیں ہے مجھے بلیسنگز کی ضرورت نہیں ہے اس کے دماغ میں ایسے الیوجنز بنا دیے جائیں گے جس سے اسے لگے گا کہ وہ مر ہی نہیں سکتا وہ تو عمر ہے اور پھر اسے قسمت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ سوچے گا کہ میں تو برباد ہوئی نہیں سکتا موت کا بھی مزاک اڑانے لگے گا گیان کی بھی پروانی کرے گا بلیسنگز کی کوئی پروانی کرے گا ڈر ختم ہو جائے گا اس کا پورا اور اسی وجہ سے وہ برباد ہوگا اور جیسے کہ تم جانتے ہی ہو کہ اوور کانفیڈنس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے اوور کانفیڈنس انسان کو برباد کر دیتا ہے اس کے بعد اسٹریج کے پیچھے سے گانا بجھنے لگتا ہے جس کے بول ہوتے ہیں ہیکٹ ہارک ہیکٹ کہتی ہے سنو دھیان سے مجھے بلائے جا رہا ہے دیکھو وہ رہی میری چھوٹی سی سپریٹ وہاں کورے بادل میں کورے بادل پر بیٹھی ہوئی ہے اور مجھے بلا رہی ہے میرے انتظار کر رہی ہے دیکھو چھوڑیلوں کے نا سپریٹس ہوتی ہیں ہر چھوڑیل کے پاس میں سپریٹس ہوتی ہیں تو جو ہیکٹ کی سپریٹ ہے وہ بادلوں میں بیٹھی ہوئی ہے کورے بادل میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اس کو بلا رہی ہے تو ہیکٹ چھوڑیلوں کو اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہتی ہے دیکھو وہ میری سپریٹ بیٹھی ہوئی ہے بادل پر اور وہ مجھے بلا رہی ہے اور اس کے بعد ہیکٹ وہاں سے چلی جاتی ہے فرس ویچ کم لیٹس میک ہیسٹ شیل سون بی بیک اگین چلو چلو جلدی کرو وہ بہت جلدی واپس آ جائے گی ہمارے پاس میں اتنا ٹائم نہیں ہے بہت کم ٹائم ہے پہلی چڑیل باقی سبھی چڑیلوں سے کہتی ہے کہ جلدی کرو بہت سارا کام ہے ہیکٹ بہت جلدی واپس آ جائے گی ہمیں بہت ساری تیاری کرنی ہے اور اس کے بعد سبھی چڑیلے چلی جاتی ہیں اور ایکٹ 3 سین 5 یہیں پر ختم ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کو میک بیت کے باقی سارے سینس اور ایکٹس دیکھنے ہے تو ابھی آپ کی سکرین کے اوپر جو پلیلسٹ آ رہی ہے اس کے اوپر آپ کلیک کریں ملتا ہوں آپ سے کسی اور ویڈیو میں جائے ہند